So now we will discuss about those social factors which can cause the pika So ہمیں یہ پتہ ہے کہ بہت سے ایسے social factors ہوتے ہیں جو کہ pika کی طرف لے کر جاتے ہیں اب وہ کس طرح لے کر جاتے ہیں Because جو ایسا substance جو کہ non-nutrition ہوتا ہے اس کو کھانا جو ہے وہ culture کا part ہوتا ہے اب جب وہ culture کا part ہے تو definitely وہ چیز کھائی جائے گی اور جب وہ بچہ کھائے گا اور repeatedly کھائے گا تو اسے کوئی منع بھی نہیں کرے گا that's why کہ وہ جو pika behavior ہے وہ اس کے اندر develop ہو جائے گا اب basically ہوتا کیا ہے جس طرح American families ہیں اس میں دیکھا گیا ہے کہ کیولین ہے وہ ایک ایسا substance ہے جو کہ use کیا جاتا ہے جیسے white chalk کہا جاتا ہے اور وہ اس لیے absorb کیا جاتا ہے کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو وہ plant کی toxicity ہے یا جو other toxicity ہیں body کے اندر وہ اس کو absorb کرتی ہیں ٹھیک ہے تو اگر کوئی اس طرح کا culture aspect ہے تو وہاں پر اگر یہ بچہ behavior show کرے گا تو وہ normal consider ہوگا تو یہ ایک cost بن سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جس طرح اکثر یہ کہا جاتا ہے اور سننے میں بھی آیا ہے کہ جی جب یہ چھوٹا تھا تو اس وقت یہ ایسا کرتا تھا تو that means کہ for certain time period جو ہے یہ age appropriate behavior سمجھا جاتا ہے تو culturally اگر ہمارے culture کے context میں بات کی جائے تو اگر دو سے لے کر پانچ سال تک کی عمر کا بچہ اس قسم کا کوئی behavior جو ہے وہ exhibit کر رہا ہے تو وہاں پر ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ cultural norm کے recording ہے ٹھیک ہے اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر وہ اگر وہ یہ behavior show کر رہا ہے تو اسے کوئی stop بھی نہیں کرے گا تو اس طرح جو cultural factors ہیں وہ sometime cause کرتے ہیں پیکا کو اسی طرح low social economic status جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی certain time پیکا disorder کا cause بنتا ہے پیکا disorder کا cause یہ کیسے بنے گا it may possible کہ maternal figure جو ہے وہ absent ہو ٹھیک ہے یعنی مدر کام پہ جاری ہے صبح سے گئی ہے رات کو واپس آ رہی ہے بچہ جو ہے وہ مدر کے ساتھ کسی قسم کا relationship built نہیں کر پا رہا ٹھیک ہے تو وہ جو ignorance ہے جو مدر کی طرف سے اسے مل رہی ہے اس کی وجہ سے اس کے اندر problem جو ہے وہ start ہو رہا ہے اور جس کو وہ achieve کرنے کے لیے یا overcome کرنے کے لیے وہ کسی بھی قسم کا substance جو ہے اس کی اس نے feeding start کر دیا ہے اسی طرح اگر family کے اندر problem ہیں بہت زیادہ conflicts ہیں اس کو کوئی سی قسم کا materialistic satisfaction نہیں مل رہی ہے اس کے کوئی materialistic gains نہیں ہیں اس کو چیزوں سے deprive کیا جاتا ہے تو in order to overcome that deprivation اور اگر اسے neglect کیا جا رہا ہے اسے abuse کیا جا رہا ہے تو ان problematic emotions کو certain time بچے جو ہیں وہ overcome کرنے کے لیے بھی ان social factors کی وجہ سے بھی جو ہے وہ اس قسم کا behavior جو ہے وہ show کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر neighborhood کے اندر اور بچے بھی ہیں جو اسی قسم کا behavior exhibit کر رہی ہیں تو it is very much likely جو بچہ ہے وہ ان کو دیکھ کر یعنی modeling کا effect بھی جو ہے وہ بچے کے اوپر آئے گا اور وہ اس neighborhood میں رہنے کی وجہ سے بھی وہ food جو ہے وہ use کرنا شروع کر دے گا thank you لیکے لوگ ژھ 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 ژھ